آپ سب پر سلامتیوں میں یاسر رشید وارا پر ای لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج جو تھا وہ دھمکی ڈے تھا وارننگ ڈے بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو خطوط موصول ہیں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو اس پر لکھا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ لوگ اس ملک کے قیام سے ہی انصاف کا ڈھونگ رچا رہے ہیں ہر سال یہ ملک کا تفریح غربت کرپشن اور بدبنی کی لپیٹ میں آ رہا ہے اس خط کے اندر لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہمارے مقدس ملک میں جو کچھ بھی غلط ہے اس کا حتمی طور پر چیک ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا بن گیا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے برائی کو بچانے والی بن چکی ہے جج جرنیل اور سیاستدان مادر وطن کی لانت اور بیماری ہیں ہم تحریک نامو سے پاکستان کا اعلان کرتے ہیں کہ اب مزید یہ کچھ نہیں چلا گا ہم آپ کو اپنے ملک کو مزید کمزور نہیں ہونے دیں گے آپ کی گھٹیا سیاست اور ذاتی مفادات کی جدوجہد کو برداشت نہیں کیا جائے گا اس خط کے اندر یہ لکھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ تم سب کو ملے گا یہ خط اور اس کے ساتھ جو آیا ہے یہ سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ توبہ کر لو اور تیار ہو جاؤ آخر پر لکھا پاکستان زندہ بات پھر نیچے لکھا بیسلس انتھریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے نیچے کھوپڑی کی تصویر اور کراس کے اندر دو ہڈیاں جسے خطرے کا نشان کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر موجود تھا اور اس میں بھی ویسا ہی صفوف یعنی پاودر موجود تھا جو پاودر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو موصول ہونے والے خط کے اندر موجود تھا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کی مطادی بیماری ہے اور یہ کسی کو بھی لگ جائے تو خارش ہوگی جلن ہوگی وہاں پہ ریشس پڑ جائیں گے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے تو یہ پیغمات جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے چلے تھے اب لاہور ہائی کورٹ بھی دھمکایا گیا اور سپریم کورٹ میں بھی ابتدائی طور پر بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ وہ ججز کو بھیجوایا گیا ہے جو ججز پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جنہوں نے پورے معاملے کو کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ پریشر میں تھے اور انہوں نے تمام جو کیسز ہیں وہ پریشر میں آکے ان کے فیصلے دیے ہیں لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جن ججز کو ملا ہے یہ اس بنچ کا حصہ نہیں رہے یا امیر بھٹی صاحب جو اس سے پہلے چیف جیسس تھے لاہور ہائی کورٹ کے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہے ہیں لیکن بہت ساری بارز جو تھیں وہ ان کی حمایت کر رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ امیر بھٹی صاحب اس وقت جو ویو چلی ہوئی ہے اس میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اب یہ جو ججز ہیں جن کو خطوط بھیجوائے گئے ہیں یہ ججز ان بنچز کا حصہ نہیں رہے یا ان کے ہاتھوں پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا پھر سپریم کورٹ کے اندر اگر یہ مان لیا جائے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ تمام ججز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اس بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جن ججز کو وہ خطوط بھیجوائے گئے ہیں ان میں وہ ججز شامل نہیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہے تھے یا جو جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب یہ جسٹس اجازو الہسن صاحب کے نظریات کے مطابق جو ججز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجوائے گئے چیف جسٹس پاکستان کو اور چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں یہ رائے ہے بہت سارے لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ چیف جسٹس آئے پی ٹی آئی کا بیٹھ چھن گیا پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست سے باہر ہو گئی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ہونے لگے عید سے پہلے سپیڈی ٹرائل ہوا الیکشن سے پہلے سپیڈی ٹرائل ہوا ان کو باہر کر دیا گیا اور ان کو کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی گئی اب یہ کلی طور پر کیا منظرنامہ بن رہا ہے یہ ایک طرف رکھیں اس میں مزید بات کرتے ہیں جعوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رانوما وہ کہتے ہیں عید کے بعد مجھے کچھ ہوا نا تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریکہ انصاف نہیں ہوگی بلکہ جنرل فیض اور جنرل باجوا ہوں گے پی ٹی آئی کو انہوں نے مائنس کر دیا ہے انہوں نے سیدھے کے سیدھا الزام سابق اسٹیبلشمنٹ لیڈرز پر ڈالتی ہے جعوید لطیف صاحب ان دنوں میں بولا کرتے تھے جن دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی شخص اداروں کی مخالف نہیں بول سکتا تھا جعوید لطیف صاحب بولا کرتے تھے اور کہا جاتا رہی یہ کسی کی ایما پر بول رہے ہیں یہ ایک نظریہ کے تحت بول رہے ہیں اب اگر وہ بول رہے ہیں تو کیا وہ ایما یا جس کی پشت پناہی تھی وہ ختم ہو چکی کیونکہ اس وقت جعوید لطیف صاحب کو کھڑے لائن تقریبا لگایا جا چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اور آپ حنیف عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں آپ شیخ روحیل اسگر صاحب کے انٹرویو سن لیں اس میں بھی جعوید لطیف صاحب کے بارے میں وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جیسے وہ اپنی ہی پارٹی کے رہنوان وہ کہتے ہیں اگر وہ نام لیتے ہیں اگر انہیں مائنس کیا تو بتایا جائے نام لے کے بتایا جائے کہ کس نے مائنس کیا ہمیں آنگیاں نہیں مارتنی چاہیے ان کے بارے میں وہ رائی یہ رکھتے ہیں مجموعی طور پر کیا ویف چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ اب یہ ویف چلانا چاہتی ہے کہ عید کے بعد جب اس نے تحریک کا آغاز کرنا ہے تو اس تحریک کے آغاز میں جو مین نیرٹیف ان کا تھا جو مین پوائنٹ ان کا تھا جس کے اوپر وہ تحریک پوری چلانی تھی وہ یہ تھی کہ یہ فارم فارٹی سیون والی حکومت ہے فارم فارٹی فائیو کے مطابق ہمارے لوگ ہیں جو منتخب ہو کے اسمبلی کے اندر جا سکتے تھے اور ان کی حیثیت تھی لیکن انہیں مائنس کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا جس کی ایک حالیہ مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد علی امین گھنڈاپور صاحب نے جس طریقے کی جارحانہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تیرہ امین ایس کسی کے ہیں سترہ امین ایس ٹوٹل کسی کے ہیں ہمارے امین ایس تھے لیکن ہمیں مائنس کر دیا گا یہ مین پوائنٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا لیکن اب یہ سیکنڈ بری پوائنٹس بن جائے گا اس تحریک کے اندر مین پوائنٹس لیڈنگ پوائنٹس اس کے اندر کیا ہوگا اس میں لیڈنگ پوائنٹ یہ ہوگا جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ابھی سے یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اگر یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے خطوط کے اندر اس خرچات کا اظہار کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر فریشر ہے تو وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے مقدمات ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی پیشی کے لیے جس طریقے سے بانی پی ٹی آئی کا بولایا جاتا تھا پھر عدالت کے ہاتھے سے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا پھر اس کے بعد جو نو مائے ہوا جس طریقے سے کل بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جنہوں نے سی سی ٹی وی چورائی ہے انہوں نے نو مائے کروایا ہے تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ باتوں کو بنیاد بنا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیسز ہمارے خلاف یا ہمارے خلاف پیسٹ لے آئے ہیں یہ دباؤ کے تحت آئے ہیں اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے خطوط بھیجوائے گئے ہیں وہ مین نیرٹیو ہوگا کہ عدلیہ دباؤ کا شکار رہی جس کی وجہ سے ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے کل یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بنی گالا میں زہر دیا گیا جس کے نشانات ان کی جلد اور زبان کے اوپر موجود ہیں لہٰذا ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے راول پنڈی کے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سامات کی جب یہ سامات جاری تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی بنی گالا سے اڈیالا جیل لاکر عدالت میں پیش کیا گیا اب عدالت میں پیشی کے موقع کے اوپر جو سامات پہ وکلہ صفائی موجود تھے ان میں زہیر عباس چادری صاحب موجود تھے عثمان گل تھے بیریسٹر علی زفر صاحب تھے اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی لوگ موجود تھے نیپ پروسیکیوٹر جو تھے وہ عمجد پرویز صاحب تھے اور سردار مظفر عباسی جو تھے وہ ٹیم کے عمراء عدالت کے اندر پیش ہوئے اس سامات کے آغاز پہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے عدالت سے ایک استدعہ کی ہے انہوں نے استدعہ یہ کی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں انہیں بنی گالا کے اندر زہر دیا گیا انہوں نے وہاں پہ موقف ہی اپنایا کہ بشرا بی بی کی جو جلد ہے اور زبان جو ہے اس پہ نشانات موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اس لیے ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروایا جائے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کا جو طبی معاینا ہے وہ شوکت خانم اسپطال کے ڈاکٹر سے کروایا جائے اس کا حکم جاری کیا جائے انہوں نے اس پہ اس کی توجی بیان کرتا ہوئے یہ کہا کہ ماضی میں بشرا بی بی کا طبی معاینا جو تھا وہ ایک جونئر ڈاکٹر سے کروایا گیا تھا جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کی معاملے پر بھی انکوائری ہونی چاہیے کل کے دن بشرا بی بی نے یہ موقف یہ اپنایا تھا کہ انہیں کھانے کے اندر ہارپک کے کترے ملا کے دیے گئے ہیں اور ہارپک کے کترے ملانے سے کھانے میں وہ ایک مہینے بعد ان کے اوپر اثر ہوا ہے جس سے ان کے ٹیسٹ برڈز متاثر ہوئے ہیں اور ان کی جلد کے اوپر نشانات آنا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ ان کی ذات کے ساتھ کیا ہوگا عدالت نے بانیے پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کے طبی معاینے سے متعلق تفصیلی درخواست دینے کے ادائیت کر دیئے کہ آپ ایک تفصیلی درخواست دیں پھر اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا دورانے سماد نیپ کی جانب سے پیش کیے گئے ایک گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا وکلا صفائی جو تھے ان کی جانب سے گواہ پہ جرہ بھی مکمل کر لی گئی عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماد جو ہے وہ 6 اپریل تک ملتوی کر دیئے جب یہ سماد تھی تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیریسٹر گوہر نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ملک کے طاقتور ہلکے ہوں گے وہ جہاں رہ رہی ہیں وہ گھر جس کے کنٹرول میں ہے وہ لوگ ہی بی بی کی زندگی کے ذمہ دار ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوہر نے یہ بھی موقف اتنایا کہ ہمیں بشرا بی بی کی سیکیورٹی کا بھی خدشہ ہے وہ ایک کمرے میں اکیلی بند ہیں اور بشرا بی بی نے خود میڈیا کے سامنے یہ سب بتایا ہوا ہے کہ بی بی کو بنی گالا میں کس نے رکھا ہے ان کو تو اڈیالا جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا اس زمن کے اندر عدالت پہلے یہ بھی موقف اپنایا تھا عدالت نے واضح طور پر سپریٹنڈر نے اڈیالا جیل کو کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اوور کراودڈڈ جیل ہو چکا ہے لیکن آپ نے ایک سو اکتالیس خواتین ادھر مزید رکھ لی ہیں تو آپ کا اوور کراودڈڈ والا جو بیانیاں ہیں وہ تو یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اس پہ انہوں نے کہا تھا ہمیں وقت دیں ہم وقت دیں اس کے بعد تیاری کر کے ہم عدالت کے اندر پیش ہوں گے لیکن مجموعی طور کے اوپر جو اس وقت منظر نامہ بن رہا ہے اور جو سمات آج ہوئی ہے اگر کلی طور کے اوپر یہ تمام ججز کو پہنچائے جانے شروع ہو چکے ہیں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آیا یہ جو پریشرائز کر رہے تھے یا جس کی اخترار شامل کی گئی ہے کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا تھا یہ ان کی طرف سے ہی خطوط ہے کیونکہ کیا وہ خطوط بھیجیں گے اور کیس کو اس طریقے سے کمزور کریں گے قطعی طور پر نہیں ہو سکتا تو یہ خطوط کون بھیج رہا ہے بعد دیوں نظر میں یہ رکھائی دے رہا ہے کہ یا تو ان کے اوپر ملوہ ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ دیکھیں اس کا پروسس ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کیس کمزور ہوگا یا پھر یہ پولٹیکل کسی ایک جماعت کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ان کے سر پر ڈالتے ہیں اس سے جو بنیادی موقف ہے وہ کمزور ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کٹی کٹا کیا نکلتا ہے یہ دربے میں سے کیا کوئی زمبیل میں سے کوئی ایسی مشک نکلتی ہے کہ جس کو تختائے مشک بنایا جا سکے بسورت دیگر اس کیس کے حوالے سے جو پہلے کمیشن تشکیل دیا جانا تھا اور جس کے محرکات منظر عام پہ آنے کے بعد وہ معذرت کر گئے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب انہوں نے معذرت اس لیے کی آج تذکرہ چیف جسٹس نے بھی کیا ہے کہ شریف انسان ہے ان کے بارے میں جب ان کی اپوائنمنٹ ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ ان کی ذات کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تو شریف آدمی پھر ایسے وقت کے اوپر قومی فریضات سر انجام نہیں دیتا اسے یہ لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پر ہی ٹھیک ہوں تو اس لیے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دستیاب ججز پہ مشتمل یہ جو بینچ ہے یہ عید کے چھٹیوں کے بعد اگر فل کوٹ میں تبدیل ہوتا ہے تو ہر طرف سے یہ آوازیں کیا بلند ہوتی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بعد